بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ماہ مبارک رمضان کے یہ روزے ہیں عزیزان گرامی یہ جو روز اللہ پاک نے ہم پر واجب فرمائے ہیں اس میں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہم انسانوں کے لئے عظیم الشان فائدے موجود ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے گناہوں سے جو اس نے آگ جہنم کی جلائی ہے اسے بجھا سکتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان نے جو گناہوں غلط قاریوں کی وجہ سے قابر میں بچھو ساب یا دیگر عذاب بنائے ہیں انہیں مٹا سکتا ہے اپنی غبر کو نورانی بنا سکتا ہے اور جو ملین سالوں کا سفر برزخ کا ہر ایک نے کرنا ہے اس سفر کو نورانی بنا سکتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور خدا کا شکر ہے جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ نورانی راتیں حرم پاک حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں اللہ پاک نے توفیق دی ہے اور پھر نورانی دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے ابی حمزہ سمالی تو یہ ساری نعمتیں ہیں آئیے ان مقاصد کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے روزہ کیوں واجب فرمایا ہے جیسے کہ روزے کی تین قسمیں ہیں ایک روزہ عام ہے کہ صرف انسان سہری سے لے کر اور افتار تک یعنی مغرب تک کچھ کھائے نہیں کچھ پیے نہیں یہ بھی روزہ ہے یہ روزہ عام ہے لیکن اس روزے کے دوران اگر کچھ گناہ کیے ہیں تو وہ روزہ روزہ نہیں رہتا جیسے ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں فرماتے ہیں میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں تمہاری بیٹی نے روزہ نہیں رکھا ہے کہ قبلہ موجود نہیں بولتا اس نے سہری بھی کی ہے سہری سے لے کر ابھی تک انہوں کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے یہ روزے سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں تیری بیٹی روزے سے نہیں ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی سے کہا کہ الٹی کرو ایک مرتبہ اس نے الٹی کی جب الٹی کی تو اس کے مو سے گندی بدبو گندہ خون پیپ اس طرح کی چیزیں نکلی یہ لڑکی بھی پریشان ہو گئی باپ بھی اللہ رسول اس نے کچھ نہیں کھایا تھا یہ گندہ گوش کہاں سے فرمایا یہ غیبت کا باطن ہے جو میں نے تمہیں دکھایا ہے تمہاری بچی روزے میں غیبت کرتی رہی اور روزے میں اگر گناہ کیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب آپ دیکھیں البتہ جو باطل ہونے کے شرائط فقہی ہیں وہ اور ہیں مگر یقیناً وہ روزے کا ثواب اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان غیبت کرے تو ایک روزہ جو ہے خاص ہے خاص روزہ وہ ہے کہ ساتوں آئیزہ ہمارے گناہوں سے پاک ہوں زبان سے ہم غیبت تحمد کوئی بری بات نہ کہیں اور آنکھوں سے گناہ نہ کریں ہاتھوں سے گناہ نہ کریں ساتوں آئیزہ سے گناہ نہ کریں یعنی روزے کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ ہے ارادے کو مضبوط کرنا کیونکہ گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا ارادہ ضعیف ہو جاتا ہے اور کیونکہ ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے پاور فل سب سے طاقتور عبادت ہے وہ ہے نماز تحجد اور سہر کا ٹائم بھی اللہ پاک نے وہی رکھا ہے کہ نماز تحجد کے وقت اٹھنے کی عادت انسان ڈالے تاکہ انسان کا ارادہ مضبوط ہو جائے اور تیسری جو قسم ہے روزے کی جو سب سے عالی ترین ہے اور جس کے مقاصد بھی عالی ترین ہے وہ ہے روزہ خاص الخاص بہت خاص بہت سپیشل روزہ اور وہ روزہ کیا ہے کہ انسان صرف ساتوں عذا کو پاک نہ فرمائے بلکہ کوئے خیال جو خیال کا خزانہ ہے اسے بھی پاک فرما لے یہ عظیم الشان مقصد ہے یہ عظیم الشان ریاضت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے خیالوں کو پاک کریں اب جس سے میں نے عرض کیا کہ خیال جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہے جب تک کہ اس کی ریاضت نہ کی جائے جب تک کہ ٹریننگ نہ لی جائے کبھی گھر کا خیال کبھی بازار کا خیال کبھی کھانے کا کبھی بچوں کا کبھی بیوی کا خیال رکھتے نہیں ہے اب ان پہ کنٹرول کرنے کا نام جو ہے یہ روزہ خاص الخاص ہے یعنی سب سے عظیم الشان جو مقصد ہے یا سب سے بڑا مقصد جو ہے جس کے بعد انسان محبوب خدا بنتا ہے جس کے بعد انسان شیعتین کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کیونکہ شیطان جب گناہ کرانے کی ہمیں کوشش کرتا ہے تو یو اس و سفی صدور الناس پہلے گناہ کا خیال آتا ہے وسمسہ ہوتا ہے لیکن جہاں آپ نے خیالات کو پاک کر لیا تو اب شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ان ایک طرح سے یہ عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ پاک نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے جس کا نام عصمت ہے یعنی انبیاء معصوم ہیں اور ان سے بلند جو عصمت ہے وہ اہل بیت کی ہے انما یرید اللہ لیزہب عنکم ورس اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اسی دریا عصمت میں سے اللہ پاک اس روزے کے ذریعے سے نہ روزہ عام نہ روزہ خاص روزہ خاص خاص کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں عصمت عطا فرماتا ہے تو عدید آنگی رامی یہ عصمت ملتی ہے تو کیا کچھ نہیں ملتا پھر انسان کو ہر ایک نعمت ملتی ہے یہ جو خیال کی طہارت ہے جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا گیا کہ تمام انسان کی دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان کا تعلق بھی خیال کی طہارت سے ہے اگر خیال پاک پاکیدہ ہو جائے تو کبھی بھی آپ ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، یہ جو ذہنی پریشانیاں، نفسانی بیماریاں سب کا تعلق جو ہے خیال سے ہے حتیٰ کہ جو انسان خودکشی بھی کرتا ہے یہ بھی خیال کی نجاست ہے خیال جب آزاد نہیں ہے جب شیطان کے قبضے میں ہے تو شیطان انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد تو خیال کی طہارت اللہ پاک فرماتا ہے اس مہینے میں تمہارے ساتھوں آزاد بھی پاک ہو جائیں اور تمہارا خیال بھی پاک ہو جائیں اب دیکھئے جو خیال کی طہارت سے ہم محروم ہیں ہم کتنی ہزار چیزوں سے محروم ہیں دیکھئے انسان گناہ کیوں کرتا ہے ظاہری گناہ کی لذت کی وجہ سے قرآن کریم نے بھی یہی کہا یعلمون الظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں خدا کے دشمن ہو جاتے ہیں کیوں؟ ظاہری دنیا کی کشش ظاہری دنیا کا خسن ظاہری دنیا کی طاقت ظاہری شان و شکر ظاہری لذتیں شیطان وہ دکھ لاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے لیکن یہ خیال کی طہارت کی طرف اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں دعوت دے رہا ہے حقیقی مہمان اللہ کا وہی ہے جو خیال کو بھی پاک کر لے تو اس کے بعد ہم گناہ کے باطن کو دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا باطن اتنا نجس ہے اتنا خبیس ہے اتنا وحشتناک ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کا باطن دیکھ لے تو کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور یہ مقام جو انسان کو ملتا ہے وہ خیال کی طہارت کے بعد ملتا ہے جیسے آپ نے حدیث میں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو زنا کا خیال بھی مطلع ہو ایک اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان گناہ نہیں کرتا مگر گناہ کا خیالات جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں تو فرمایا جس طرح سے کمرے میں اگر آگ نہ لگے مگر وہاں اگر دعاں اٹھے تب بھی وہ کمرہ دعاں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے تو چاہے انسان گناہ نہ کرے گناہ کا خیال بھی انسان کے ظاہر اور باطن کو نجس کر دیتا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں سے ہم بے خبر ہیں باطن جب تک انسان چیزوں کے باطن کو نہ سمجھے تب تک انسان جو ہے حقیقی عظیم الشان کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا جو دنیا میں عظیم الشان انسان بنے ہیں وہ اس وقت بنے ہیں جب انہوں نے یہ کمال حاصل کیا کہ اپنے خیالوں کو تاہر بنایا اور جب خیال تاہر ہو جائیں تو اللہ پاک انسان کو ایک نور عطا فرماتا ہے اس نور کے ذریعے سے انسان باطنی چیزوں کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعمال ہیں ہم اعمال کے باطن کو نہیں جانتے مثلا ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر کا باطن کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن اولیاء خدا کو اللہ پاک اعمال کا باطن دکھلاتا ہے مثلا آپ دیکھئے نماز میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں اب جو لوگ بہت سارے مستحب نمازیں پڑھتے ہیں خود ایک انسان جو ہے اسی تہارت خیال کا ایک شاگرد ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں مستحبات نمازیں مستحب نوافل زیادہ پڑھتا تھا تو جو مستحب ذکر ہیں انہیں میں چھوڑ دیتا تھا جیسے سلام ہے تو السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ مستحب ہے جیسے واجب جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ دو سلام جو ہے میں بہت ساری نمازوں میں چھوڑ دیتا تھا تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے لطف کیا اور جو ان کے استاد تھے یا رہنما تھے انہوں نے کہا ذرا اوپر نظر کریں کہا جب میں نے اوپر نظر کی تو مجھے بڑے حسین دو نور نظر آئے کہ معلوم ہے یہ دو نور کیا ہیں کہا نہیں کہا جب تم کہتے ہو سلام بھیجتے ہو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتے ہو اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک وہ نور ہے اور جب دوسرا سلام بھیجتے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کی دوسرا نور ہے اللہ اکبر تم دو نوروں سے خود کو محروم کر دیتے ہو ہم اس لئے مستحبات انجام نہیں دیتے کیونکہ مستحبات کے باطنی نور سے بے خبر ہے اور اس لئے ہم مکروحات میں گرتے ہیں اس لئے ہم گناہوں میں گرتے ہیں کیونکہ گناہ کا باطن جو ہے اس سے ہم بے خبر ہیں خیال کی طہارت کے بعد اللہ پاک انسان کو ایک باطنی آنکھ اتا فرماتا ہے باطنی کان اتا فرماتا ہے اور باطنی نا اتا فرماتا ہے جس سے وہ چیزیں ان جس کروڑوں لوگ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے وہ چیزیں سنتا ہے جو کروڑوں لوگ نہیں سن سکتے اور وہ چیز سونگتا ہے جو کروڑوں لوگ سونگ نہیں سکتے یعنی یہ سرار الہی ہیں ان سے انسان اس وقت واقف ہوتا ہے جب انسان خیال کی طہارت کو حاصل کر لے قرآن کریم میں بار بار کہا سور جمع میں کہا سور عالی میں کہا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے درخ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں دریا بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں آخر اس آیت کے بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر عشق پیدا ہو شوق پیدا ہو کہ وہ علم حاصل کرے کہ ان درختوں کی تصویر کو سن سکے دریا کی تصویر کو سن سکے ہم کیوں نہیں سن سکتے اس لیے کہ خیال کی طہارت کے بغیر یہ مقام نہیں مل سکتا اور بڑے بڑے بزرگ اس طرح آیت اللہ جواد عاملی ایک عارب باللہ ہیں فرماتے ہیں یہ جو بچے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں میوزک سنتے ہیں گانے سنتے ہیں اگر ایک مرتبہ درخت کی تصویر سن لیں اور ان کی لذت حاصل کر لیں تو کبھی گانے اور میوزک کی طرف نہیں بھاگیں گے کیونکہ یہ ایسی لذتیں ہیں ایسی معنوی لذتیں ہیں تو اب آپ نے دیکھا خیال کی طہارت کے بعد ہماری باطنی آنکھ کھلتی ہے خیال کی طہارت کے بعد ہمارے باطنی یا برزخی کان کھلتے ہیں حتیٰ کہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں قرآن کریم نے کہا وَوَجَدُوا مَعَمِلُوا حَاظِرًا یہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں خداوندِ عالم ان کو وجود عطا فرماتا ہے یَمِسْكَالِ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں گے مگر جو اولیاء خدا اپنے خیالات کو پاک کر لیتے ہیں اس روزہ خاصل خاص کے ذریعے سے وہ اپنے اعمال کو دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس عمل سے کتنی تاریخی کتنی ظلمات کتنا اندھیرہ کتنی بدبو کتنی خواست جو ہے انسان کے وجود پہ تاری ہو گئی اور اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اس سے کتنی نورانیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی یعنی عام لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یہی ہے اولیاء خدا مقام یقین پر پہنچتے ہیں خیال کی تہارت کے ذریعے سے وہی چیز دنیا میں دیکھتے ہیں حتیٰ کہ ایک بند کمرہ ہو اندھیرہ کمرہ ہو اگر ان کی آنکھیں بھی بند ہوں مگر کوئی عمل سالے انجام دے رہا ہے تو اس کی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے نور کو بھی پاتے ہیں اور اسی طرح سے اگر کسی گھر میں کسی کمرے میں گناہ انجام دیا جا رہا ہے تو یہ اولیاء خدا جنہوں نے ریاضت کے ذریعے سے روزوں کے ذریعے سے تہارت باطنی تہارت خیال اپنے خیال کو پا کر لیا ہے وہ اس گناہ کی بدبو کو نجاست کو خباست کو محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جسے اللہ ماتبہ تبائی صاحب تفسیر المیزان ایک عارب اللہ انسان تھے کامل انسان تھے ایک شاگر نے دعوت دی انہیں اپنے گھر میں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس گھر میں گناہ ہوا ہے گناہ ہوا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے یہاں پر برکات ختم ہو گئی ہیں اور یہاں پر رحمت خدا نازل نہیں ہو رہی ہیں لہٰذا اس گھر کو بیچ دو یا گھر کو بدل دو پوچھا گیا قبلہ کون سے گناہ ہوا ہے فرما اس گھر میں غیبت کا گناہ ہوا ہے اللہ اکبر دیکھیں غیبت آج کل گھروں میں اس طرح عام ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غیبت کا باطن کتنا نجس ہے کہ برکاتِ الٰہی رک جاتی ہیں گناہِ کبیرہ ہے غیبت رحمتِ الٰہی رک جاتے ہیں لہٰذا جب تک کہ روح کے اندر یہ طہارت پیدا نہ ہو جب تک خیالات کو ہم کنٹرول میں نہ لیں اور خیالات کی طہارت کو حاصل نہ کریں تب تک ہم نابین ہیں ہزار ہا چیزیں جو ہیں دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے ایک کھانا لے کے آرے ہمارے سامنے ظاہراً بدبودار نہیں ہے ظاہراً پاک ہے مگر اولیاءِ خدا اس باطنی شکل کو دیکھتے ہیں واقعہ ایک انسان کا ایک انسان کامل کسی طالب علم کو مل گیا بس میں دونوں سوار ہوئے تو ریسٹورنٹ پہ بس رک گئی وہ کھانے کی طرف گئے تو انہوں نے کہا مت کھاؤ یہ کھانا انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاؤں ایک مرتبہ اس ولیاءِ خدا نے اس کھانے کا جو اصل شکل و صورت جو اس کا باطن تھا وہ دکھایا تو دیکھا وہ کھانا جو ظاہراً لذیز تھا مگر اس کا باطن نجس تھا کہ یہ کھانا حرام ہے دیکھا ہم اندھے ہیں حرام کھانا بھی ہمیں کھلا دیں کیا پتا مکرو بھی کھلا دیں تو کیا پتا اس کے اثرات چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی لیکن جن لوگوں نے خیال کی طہارت کو حاصل کر لیا وہ کھانے کا باطن دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ کھانا پاک ہے حلال ہے حرام ہے مکرو ہے حتیٰ کہ سید ابن تعوض کے لئے مشہور ہے اگر کھانا سامنے آ جائے اور کسی خاتون نے پکایا ہو بغیر وضو کے اور بغیر ذکر خدا کے انہیں معلوم ہو جاتا تھا فرماتے تھے یہ میں کھانا نہیں کھاتا غفلت میں پکایا گیا ہے غفلت مجھ پہ تاری ہو جائے گی اللہ اکبر آج ہم کیا کچھرا کھا رہے ہیں پورے دنیا ایک شہر بن چکی ہے جناب ہر جگہ سے چین سے کفرستان سے ہر جگہ سے کھانا آ رہا ہے جو ملتا ہم کھا لیتے فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانِ لَا تَعْمِ پروردگار کا حکم ہے دیکھو کیا کھا رہے ہو اس کھانے کے باطن کو سمجھو حتیٰ کہ یہ اولیاءِ خدا جب خیال کی طہارت ہو جائے انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ روٹی جس خاتون نے پکائی ہے اس وقت واجب نہیں تھی لہٰذا وہ ایام جو خواتین پر آتے ہیں وہاں پر کراہت ہے کہ کوئی اور کھانا پکائے لہٰذا یہ سارے اصول ہیں اس مقام عظیم و شان تک پہنچنے کے لیے وہ ہے خیال کی طہارت انشاءاللہ مزید چیزیں اہل بحث سے سیکھیں گے قرآن مجید سے سیکھیں گے یعنی خیال کی طہارت بنیاد ہے اصل بنیاد ہے نہ فقط شیطان کی گمراہ باتوں سے خود کو آپ بچائیں گے بلکہ اللہ پاک ایک نور عطا فرمائے گا اس نور کے ذریعے سے آپ ہر شئے کے باطن کو سمجھیں گے اپنے ایمال کے باطن کو دیکھ سکیں گے لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے آپ دنیا میں دیکھیں گے اور یہی خیال کی طہارت ہے جس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ میرا مقام جنت میں ہے یا جہنم میں ہے برزخ میں میری قبر کا کیا آلہ ہے یہ ساری چیزیں روزے سے ملتی ہیں اور وہ روزہ بھی خاصل خاص اور اس کے بعد خداوند عالم سے ارتباط اور آہزاری اور دعاوں کا سلسلہ خیال کی طہارت کا نسخہ ہم بتا چکے ہیں جو سب سے اہم نسخہ ہے وہ ہے تین آیتوں کی تلاوت سورہ اعراف کی آیت چون پچپن چھپن یہ محسنین تک یہ آیت ستر مرتبہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی اس کی تلاوت فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو خیال کی طہارت عطا فرمائے اور دعا میں گڑ گڑا کر انسان یہ چیز اللہ پاک سے مانگے کہ خدا بند عالم میں دنیا سے اندھا ہو کر نہ جاؤں یعنی مجھے وہ آنکھیں عطا فرما کہ میں اشیاء کے باطن کو سمجھوں اپنے اعمال کے باطن کو سمجھوں اور اسی طرح سے گناہ کے باطن کو سمجھوں تاکہ شیطان کے فریب میں نہ آسکوں انشاءاللہ دعا کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ نورانی دعاوں کا پروگرام سمات فرما رہے ہیں دعا وہ حقیقت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے اور دعاوں کا جو خزانہ اہل ویت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کسی ملت کسی قوم کسی مذہب کے پاس نہیں ہے صحیف سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاوں کا خزانہ ہے اسی طرح سے ہر امام ہر معصوم کی دعاوں کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے چودہ معصومین ہیں تو چودہ خزانے ہیں اور واقعاً ان خزانوں میں ان دعاوں میں ہر درد کی دعا ہے یہ دعائیں قبر کا سرمایہ ہے یہ دعائیں برزق کے سفر کو آسان کر دیتی ہیں یہ دعائیں دنیا میں گناہوں سے بچاتی ہیں اور آخرت میں عذاب سے جس طرح سے یہ پروگرام یہ ہے کہ چار پانچ لائن دعاوں کی ترجمہ کے ساتھ مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کو یاد کرائی جائیں تاکہ ہمیشہ ان دعاوں میں مشہور رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلي محمد لیلہ ہمشہ اللہ اللہ اے خدا تیرا یہ احسان عظیم ہے کہ جب بھی چاہوں اور جہاں بھی چاہوں میں تُسے فریاد کرتا ہوں اور تُو میری حاجتوں کو پورا کرتا ہے الہمدللہ الہمدللہ وَخْلُو بِهِ خَيْتُو شَيْتُو لِسْرِ بِغَيْرِ شَفِي تُجھ تک پہنچنا کس قدر آسان ہے مجھے کسی دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنی دربان میں دربان کھڑے کیے ہیں مگر اے بادشاہوں کے بادشاہ تیری دربار کے دربان سب مسکینوں گناہگاروں کے لئے کھلے ہیں وَيَكْزِ لِهَا جَدِي اَلَحَمْدُ لِلَّاہِ اِلَحَمْدُ لِلَّاہِ اِقَ الْحَمْدُ لِلَّاہِ مگر تیری نظر میں گویا میں نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا میں قربان جاؤں اس مظلوم حمام پہ جس کی گردان میں توک ہے اور صرف توک نہیں ایک رسی بندھی ہوئی ہے وہی رسی امام باکر کے گلے میں بھی ہے راوی کہتا ہے میں نے شام کے بازار میں ایک قیدی دیکھا جو قیدی بچھا اور بیمار بچھا اور ساتھ پر دے دا بیویاں بچھیں گی جب میں قیدی کے نزدیک آیا درد بھراؤ منظر دیکھا میں نے کیا دیکھا قیدی کا گلہ اور چھوٹے بچھے باکر کا گلہ ایک چھوٹی رسی سے بندھا ہوا ہے گیدی جب کمر سیدھی کرنا جاتا تھا آئے باکر کی آواز آدی چھوٹی بابا آئے نہر مظلوم بابا بابا رسی چھوٹی ہے میرا گلہ گھٹ رہا ہے میرا گلہ گھٹ رہا ہے بابا مجھے معاف کرنا ہو میری وجہ سے آپ کمر جھکا کے چل رہے ہیں لوگ پچھر مار دے تھے لوگ گرم ساک بیک دے تھے ظالم تازیان مار دے تھے مگر امام زین العابدی کی زباب یہی کلمات الحمدللہ اللہ 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 موسیقی